چل بے وطنا پھر ملانگے بیٹھ کے لمبی بات کرانگے دوستو سال دو جار تیویس میں ساروک کھان کے لیے کمال راج ان کی فلم پتھان کے بعد جوان نے بھی چھپڑ فار سپلتا حاسی کی ہے اب بھاری ہے ساروک کھان کی اگلی فلم دنگ کی کی جس کا ان کے فینس کو بے سبری سے انتجار ہے آپ کو بتا دے کہ دنگ کی اس مہینے یعنی 21 دسمبر کو ریلیج ہونے جا رہی ہے ایسے میں اگر آپ ساروک کھان کی فلم دنگ کی کا پہلا سو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ایڈوانس بوکنگ کروا لینے چاہے یہ جانیے دنگ کی ایڈوانس بوکنگ کب سے شروع ہو رہی ہے دسمبر کے لگ بگ آخری میں سینیما گروہ میں دکھنے والی دنگ کی ایڈوانس بوکنگ 16 دسمبر سے شروع ہو رہی ہے ساروک کھان کے کئی ڈائی ہائی فین اس فلم کو میس نہیں کرنا چاہیں گے اور اس لئے 16 دسمبر سے دنگ کی ٹکٹو کی پری سیل آرم ہو جائی ہے حالانکہ کچھ خاص جگہوں پر یہ پری بوکنگ 15 دسمبر کو بھی اسٹارڈ ہو سکتی ہے 16 دسمبر سے دنگ کی فول اسکیل بوکنگ شروع ہو رہی ہے اور ساروک کھان کے دیوانس جن کا انتجار کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ فلم کا پہلا سو دیکھنا ہے تو آپ کو 16 دسمبر کو اس کی ایڈوانس بوکنگ کروانی ہوگی کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ دو ہٹ فلموں کے بعد ساروک کا اس فلم کا cringe بھی کافی زیادہ ہے دنگ کی اوورسیز بوکنگ ایک سپتہ پہلے شروع ہو چکی اور ایڈوانس بوکنگ میں فلم کو کافی فائدہ ملا ہے دنگ کی اوورسیز میں ایڈوانس بوکنگ کی بات کریں تو پچھلے ہفتے شروع ہوئی تھی اور پری سیلز میں فلم کو کافی اچھا ریسپونس ملا ہے فلم کی بلوائی ایڈوانس کو بھی دیکھتے ہوئے اسے 2.50 ملین امریکن ڈولر یا اس سے زیادہ کی اوپننگ ملنے کا انمان ہے ویدیسی بجار میں اس کے 3 ملین امریکی ڈالر کے آکڑے کو بھی پار کرنے کی سمبھاؤنا ہے آپ کو بتا دے کہ سال 2023 میں پٹھان اور جوان کی تاورت اور سپلدہ بیوار ڈنکی کا آنا ساروک کے لیے سکسس کی ہیٹرک کے چانس بنا رہا ہے بکتور ہیرو ساروک خان کا کمبیک بہت ہی ساندھر رہا اور پٹھان کے ساتھ ساتھ جوان کی سکسس نے دنکی سے لوگوں کی امیت کافی بڑھا دیئے اسی کو رہج کمار کی ہیرانی نے ڈائریکٹر کیا ہے اور اس میں ساروک خان کے ساتھ ساتھ تاپسی پننو اور وکی کوسل بھی ہے فیلمہ کا ٹریلر لوگوں کو کافی ساندھر لگا اور یوٹیوب پر اس کی کافی بار دیکھا گیا ہے دوستو ویڈیو کا لائک اور چین روک کا سسکرائب جروع کیجئے